بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضرت قضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علیدہ ہونا چاہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے حضرت قضر علیہ السلام نے اشیاء فرمایا کہ اے موسیٰ خود کو جھگڑوں سے بچائیے ضرورت کے بغیر قدم نہ اٹھا تعجب کے بغیر مت ہس گناہگاروں کو ان کی خطاؤں کے سبب شرمندہ نہ کر اور اپنی طرف سے رب کے حضور روتا رہے ہر زمانے میں بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی نصیحتیں فرماتے رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے علم اور فیوز و برکات سے مستفید ہوتے رہیں یوں ہی آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو پانچ بلاؤں کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ کس وجہ سے نازل ہوتی ہیں تاکہ امت ان بلاؤں کو پیدا کرنے والے ازباب سے بچے فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے گروہ مہجرین پانچ بلائیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے پناہ مانگتا ہوں جب کسی قوم میں کھلنم کھلا بدکاریاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے مکروحات نازل فرماتا ہے جو پہلے کسی پر نازل نہیں ہوتے جب کوئی قوم نابطول میں کمی کرتی ہے تو ان پر تنگ دستی کہت سالی اور ظالم حاکم مسلط کر دیا جاتا ہے جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکاة نہیں دیتی تو انہیں خوشک سالی کھیر لیتی ہے اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو کبھی ان پر بارش نہ برسے جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں جو ان سے ان کا مال اور دولت چھین لیتے ہیں اور جس قوم کے فرما روا کتاب اللہ سے فیصلے نہیں کرتے تو ان کے دنوں میں ایک دوسرے سے قوف پیدا ہو جاتا ہے لہذا ہمیں نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی ان عامال سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ ان اجتماعی عذابات سے محفوظ رہے اس کے لئے ضروری ہے کہ عمر بالمعروف وہ نحی عن المنکر کو اپنایا جائے یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کو عام کیا جائے ورنہ فقط خود کی اصلاح کرنے والے کا حال سرکار کی حدیث کے مطابق اس طرح ہوگا فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالی نے بستی والوں پر عذاب بھیجا ان میں سے اسی ہزار ایسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء کی طرح نیک عامال کیے تھے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا آپ نے فرمایا وہ اللہ کے لئے یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے کے سلسلے میں کسی کو برا نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے تھے چنانچہ اپنے اچھے انجام اور خاتمے کے لئے ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم برائی کو روکیں اور نیکی کا حکم دیں اگر کسی موقع پر ہم برائی کو نہ روک سکیں یعنی روکنے پر قادر نہ ہوں تو کم سے کم اسے دل میں ضرور برا جانے کہ یہ اس کا ادنا درجہ ہے تو آئیے اب سوچنا کیسا خود اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لئے اللہ سے مدد اور خود اعتمادی کے ساتھ آج ہی اس نیک کام کی ابتدا کریں